اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستوں میں حکیم محمد حسین آج آپ کے لئے دو جڑی بوٹی ایسی لائے خون جو بڑی زبرجست خون ساپ کرنے والی دوائیاں ہیں اور یہ اپنی لا سانی ہے لا جواب ہے رام بار جسے کہہ سکتے ہیں وہ رام بار ہیں جو خون کی تمام امراض جس طرح جیسے کینا میں آپ کا سورائسز ایکزیما پھوڑا پھنسی اور بہت ساری بیماری ہیں خجلی لیور توجہ لال ہونا یہ چکتے ہونا داد ہو جانا ان چیزوں میں یہ کام آتا ہے پت پاپڑا اسے کہتے ہیں ہندی کے اندر اور سنسکرٹ میں اسے کہتے ہیں پرپٹ گجراتی میں اسے پت پاپڑا کہتے ہیں مراتھی میں بھی پت پاپڑا کہتے ہیں اور بنگالی میں سویت پاپڑی کہتے ہیں عربی اور فارسی میں اسے شہترہ کہتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک بوٹی ہے جو زیادہ تر گہوں کے کھیتوں میں پیدا ہوتی ہے مزاز اس کا سردی ہے یعنی تھنڈا اس کا مزاز ہے اسے زیادہ تر مصفی خون کہا جاتا ہے یعنی کہ خون کو صاف کرنے کے اندر یہ درام بڑھا ہے تمام جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں جو خون سے سمندد ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے جسے سفید داغ ہوئے پھوڑا ہوا پھونسی ہوا داد ہوا سورائسیز ہوا اور ایکزیما ہوا خون کا کینسر ہوا اور چمڑی کا کینسر اسکین کا کینسر اور یہ پیشاپ کا ادارہ کرتا ہے پیشاپ کو کھل کر لاتا ہے جس سے بدن کے جو ٹاکسین ہوتے ہیں وہ پیشاپ کے ذریعے نکل جاتے ہیں کیڈن کو صرفہ کرتا ہے اور میدے یعنی کہ سٹمک کو قوت دیتا ہے اور بھونک خوب بڑھاتا ہے ملین ہے یعنی کہ کبز کو کونسٹیپیشن کو فائدہ دیتا ہے پرانا بخار کتنا بھی خطرناک ہو اور کتنا بھی پرانا بخار ہو اس میں بھی فائدہ دیتا ہے کوئی ایسی دوائی کھالی ہو جس کا جسم میں سائیڈ ایفیکٹ رہی یا ہو یا کسی دوائی سے سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا ہو یا پروٹین کھایا ہو کسی نے یا زہر خالیہ ہو اور اس کے اثرات اس کے جسم کے اندر موجود ہوں تو اس کے کارے سے استعمال کرنے سے بھی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا طریقہ استعمال میں بعد میں بتاؤں گا سب سے پہلے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں شہترہ کو زیادہ تر امراض فساد خون مثلا یعنی کہ شہترہ پت پاپڑا جو ہوتا ہے یہ امراض فساد خون خون کے اندر جو کمیاں ہو جاتی ہے یا خون میں جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس کے اندر خون میں واد پت کف شامل ہو جاتا ہے اور اس سے تمام جلدی امراض سکین ڈیسیز ہو جاتی ہیں چاہے وہ کتنی خطرناک ہو یا سکین کا کینسر ہو اس کے اندر بھی بڑی جبرجست ہے اور فساد خون مثلا اس کے جو سکین ڈیسیز ہیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کون کون سی سکین ڈیسیز میں یہ فائدہ دیتا ہے آتش یہ ایک ایسا مرج ہے جس میں آدمی کی ٹانگوں پہ جانگوں پہ موٹے موٹے پھوڑے ہو جاتے ہیں وہ بہتے سکت ہوتے ہیں پھر آستہ ملائم ہونے لگتے ہیں یہ پورے جسم پہ پھوڑے ہونے لگتے ہیں اور آدمی کے ایزا یعنی کے اورگنز گلنے شروع ہو جاتے ہیں یہ بڑی خطرناک اور محلک بیماری ہے اور دوسرا مرض ہے خارش یعنی خجلی ہو جانا یہ کسی بھی خطرناک خجلی ہو جسم کے اندر کسی بھی وجہ سے ہو زیادہ تر تو خجلی ویسے پیت بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا نام بھی پیت پاپڑا ہے یعنی کہ پیتوں کو ناش کرنے والی اور اس سے شہترہ بھی کہتے ہیں دوسرا ہے داد رنگ وارم داد آج کل ہو رہے ہیں تو یہ داد کے اندر بھی بڑی لا جواب چیز ہے اور تھوڑے پھنسی اور بہت سی بیماریاں یہ جو شہترہ ہے پیت پاپڑا اسے تنہا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ اس کا جوشاندہ کہوا یعنی کہ پانی میں اوبال کر اسے سات گرام کے قریب یا آنٹ گرام کے قریب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا پانی میں رات کو رکھ دیں پانت دس گرام ایک گلاس میں اور صبح کو چھان کر پی لیں اور شہترہ سبز پانی نچوڑ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو گیوں کے خیتوں میں مل جائے آپ کو پیچھانو اس کے بارے میں اور بخاروں میں کسرت اسے استعمال کیا جاتا ہے سب سے خاص فائدہ جڑی بوٹی کا جو ہے وہ مصفی خون ہے یعنی کہ یہ خون کو صفہ کرتی ہے اس کے اندر کاسنی اگر استعمال کر لی جائے یعنی کہ کاسنی کے بیج تو یہ لیور کے لیے بھی کافی اچھا کام کرتی ہے اسے سات آنٹ گرام کے قریب آپ استعمال کر سکتے ہیں پانی میں رکھ کر اور اوبال کر کے مزید تحقیقات اور کیمیا ترجوبے سے پتہ چلائے کہ شہترہ یعنی کہ پیت پاپڑا میں نیومیرک ایسیڈ اور ایک جوہر موسر فیو مارین کا پتہ چل گیا ہے ترجوبات سے اس بات کا علم ہوا ہے کہ جتنی مصفی خون ہے یعنی کہ جتنی بھی دوائیاں جو خون کو صفہ کرتی ہیں اثر رکھنے والی دوائیاں ہیں خصوری شہترہ اور چیرائتہ یعنی کہ پیت پاپڑا اور چیرائتہ اسے کرائتہ بھی کہتے ہیں اور کالمیگ بھی کہتے ہیں ان دونوں کی تاثیر جہاں سب سے خاص ہے کہ ان دونوں کو کام جو ہوتا ہے خون کو صفہ کرنا ہوتا ہے یہ دوائے ہاں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں جہاں پر انٹی بائیوٹک دوائی کام نہیں کرتی ہے جنہیں انٹی بائیوٹک سے بھی استعمال سے نہ غورہزیں یعنی کہ ان پر انٹی بائیوٹک استعمال نہیں کی جا سکتی ہے یہ مصفی خون تاثیر رکھنے والی دوائوں کے استعمال کرنے سے کافی اچھے اثرات مشاہدہ ہوئے ہیں یعنی کہ اس کے استعمال کرنے سے کافی اچھے ایکسپریمنٹ اور جاہر ہوئے ہیں اور کافی لوگوں کو اس چیز سے فائدہ ہوا ہے چونکہ اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ظاہر نہیں ہوا اس تک تو اس لئے اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے دوسری جو جڑی بوٹی ہے اس کا نام ہے چھرائتہ اسے عربی میں کساسل زریرہ گزراتی میں کرائتہ اور بنگالی میں چھرتہ یا کالی میں بھی کہتے ہیں سندھی میں کرائیتو کشمیری میں پویٹ ہندھی میں چھرائتہ اور سنسکرٹ میں بھی اس کا چھرائتہ ہی نام ہے زیادہ در لوگ اس کو جانتے ہیں ویسے سے آپ کال میگ کہے سکتے ہیں یعنی کہ دو جڑی بوٹی ہوئی ایک شہترہ یعنی کہ پیت پاپڑا اور دوسری کال میگ یعنی کہ چھرائتہ اس کے میں آپ کو فائدے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے یعنی کہ شہترہ اور پیت پاپڑا تو تھنڈا ہوتا ہے اور یہ تاثیر میں گرم ہوتا ہے جب آپ ان دونوں کو مکس کر لیں گے تو یہ دوائی نہ تھنڈی رہے گی نہ گرم یعنی کہ آپ اسے تھنڈی میں استعمال کر سکتے ہیں اور گرمی میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا سب سے خاص فائدہ جو ہے یہ مصفی خون ہے یعنی کہ خون کو صفحہ کرتے ہیں محلل اورام ہے یعنی کہ جسم میں کہیں بھی سوجن ہو اس میں فائدہ کرتے ہیں جسم کو ملائم کرتی ہے پیٹ کو ملائم کرتی ہے کونسٹیپیسن کو توڑتی ہے کابیز ہے یعنی کہ جو ٹاکسین ہوتے ہیں ان کو سکھا دیتی ہے جسم سے بہان نکال دیتی ہے مدیر بولے خون کو یعنی کہ پیشاب کو لاتی ہے اور کڈنیوں کو صفحہ کرتی ہے وہ ہےز یعنی کہ جس کی ہے جی رک گئی ہو پیریٹس رک گئے ہو انہیں بھی فائدہ دیتی ہے مکوی میدہ ہے یعنی کہ اس ٹمک کو حاج میں کو طاقت دیتی ہے بھونک لگاتی ہے اور جگر کو خاص طور سے فائدہ دیتی ہے جگر کے افوال یعنی کہ جگر صحیح سے کام نہ کرنا یا جگر کے اندر کوئی کمی آ جانا جونڈس ہو جانا یا لیور کا کسی بھی طریقے سے صحیح کام نہ کرنا یا لیور کا کمزور ہو جانا کاسی ریا ہے پیٹ میں گینس پیدا ہونے کو روکتی ہے کاتل دیدان ہیں یعنی کہ پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے دعفہ بخار ہیں یعنی کہ بخاروں کو دور کرتی ہے استعمال مصفی خون ہونے کی وجہ سے خصوصا جزام یعنی کہ کشٹ روک کوڑ میں بہت جبر جست فائدہ کرتی ہے آتش جس کے بارے میں بتایا جسم پہ بہت موٹے موٹے پھوڑ ہو جاتے ہیں اور انسان کا جسم گلنے لگتا ہے کوڑ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آدمی کے انگلیاں کان یہ گل کر گر جاتے ہیں یعنی کہ اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی کے چہرے پہ جو چہرہ ہوتا وہ شیر کی طرح ہو جاتا ہے یعنی کہ ناک پچک جاتی ہے اس کی اور بھویں اڑ جاتی ہیں کان کی لو موٹی ہو جاتی ہیں اور یہ اس کی صروعات اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جسم پہ کہیں ایک سکھے کے برابر ایک نشان ہو جاتا ہے تانبی کی طرح تو اس کا مطلب ہے اس آدمی کو کوڑ کی بیماری ہو رہی ہے یا ہونے کے نشانی ہیں خارج میں فائدہ دیتی ہے یعنی کہ خجلی اجلی میں اور عام سبور یعنی کہ جو دانے ہو جاتے پھوڑے پھنسی انہیں فائدہ دیتی ہے ان کی سوچن کو فائدہ دیتی ہے اور دیگر امراض یعنی کہ اور مرضوں میں فائدہ دیتی ہے جلد میں یعنی کہ سکن ڈیسیز میں مقبی میدہ ہے حج میں کو درک کرتی ہے کاسی ریا ہے پیٹ میں گیس نہیں ہونے تھی کابض ہونے کے بعد نافک شکم ہے یعنی کہ پیٹ پھولنے کو بھی فائدہ دیتی ہے زہی وشتہا ہے یعنی کہ حاج میں کی کمزوری کو دور کرتی ہے سوہ حضم ہے یعنی کہ حاج میں کو بگڑ جانے کو فائدہ دیتی ہے اور اس حال میں مستعمال ہے اس حال یعنی کہ دستوں کے اندر بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے جو دست ہو جاتے لوز موشن چونکہ یہ تلک ہے یعنی کہ یہ زیادہ کڑوی اتنی ہے کہ اگر آپ اسے سونگیں گے تو مو کڑوہ ہو جائے گا مکوی دواحل لہٰذا ضعیف و رکاحت کو دور کرنے کے لیے نافع ہے یعنی کہ آدمی کے جسم میں آئی کمزوری کو دور کرتی ہے پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے بخار کو ٹھیک کرتی ہے اور پرانے بخاروں میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند موسمی بخاروں میں بھی فائدہ دیتی ہے جیسے موسم بدلنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اس میں بھی فائدہ دیتی ہے اس کو آپ جو شاندہ یعنی کہ پانی میں عبال کر سات آٹھ گرام کے قریب بھی پی سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کا بہترین طریقہ بتاؤں گا پلاتے ہیں اور یہ جسم میں کہیں بھی سوجنوں سے بھی فائدہ دیتی ہے اور اس کا خاص فائدہ سب سے زیادہ جو خاص فائدہ ہے وہ مصفیق خون ہے یعنی کہ سکین ڈیسیز جتنی بھی سکین ڈیسیز ہے اس میں یہ فائدہ کرتی ہے اس کا طریقہ سب سے بڑیہ یہ ہے کہ اس کو 33-34-400 گرام لے لیا جائے الگ الگ اسے سوخہ کر کے جیسے تر سوخی بھی آتی ہے اس کو خوب باریک پاورڈر بنا لیں گرائنڈر کے اندر جس میں آپ چٹنی یا مسالے پیستے ہیں اور پھر اسے باریک روپٹہ لے کے دونوں کو الگ الگ چھان لے کم سے کم دو دو سو گرام کی مقدار میں جب چھنکر نکل جائے دونوں تو انہیں مکس کر کے اس کے پانسو میلی گرام کی کیپسل بنا کر رکھ لیجئے اور تین صبح خالی پیٹ نہ حرمو اور تین رات کو سوتے وقت کتنی بھی خطرناک بیماری ہو جو شریف بلڈ کی وجہ سے ہوئی ہو اس کے اندر فائدہ دیتی ہے اگر مرض زیادہ بڑا ہوا ہو اس کی ان کا کوئی سبھی تو اس کی مقدار آپ چر چر کیپسل دونوں کے کر سکتے ہیں یعنی کہ آٹھ کیپسل صبح آٹھ سام کر سکتے ہیں لیکن نورملی آپ تین تین کیپسل استعمال کریں جب آپ کے مرض میں افاقہ یعنی فائدہ ہونا شروع ہو جائیں تو اس کی مقدار کو کم کرتے جائیں اس کو اس سورائیسیز میں اگزیما میں آپ لمبے ٹائم تک استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا لمبے ٹائم تک استعمال کرنے پر بھی اس کا آپ کو میں فائدہ بدا دیتا ہوں کہ کس کس میں پت پاپڑا اور اس کے کیپسل فائدہ کرتے ہیں انفلوینجا میں فائدہ کرتے ہیں بھوک زیادہ لگاتے ہیں ایٹس کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایٹس میں بھی بہت زیادہ فائدہ کرتے ہیں پت کے بخار یعنی کے گرمیوں میں جو بخار ہو جاتے ہیں موہ میں خشکی آتی ہے موہ کڑوا ہوتا ہے اس کے اندر بھی استعمال کی جا ستا ہے پیٹ کی جلن یا سوجن میں فائدہ کرتا ہے پیٹ کے کیلو کو مارتا ہے خاج خجلی میں فائدہ دیتا ہے فنگس کہیں بھی ہو جسم کے اندر اس میں فائدہ کرتے ہیں اس کے کیپسل کچھ ٹروگ یعنی کے کور کھون کی کمی اس کے انڈیسیز جتنی بھی ہیں اس میں صاحب مہ فائدہ کرتی ہے کال میگ یعنی کے چیرائیتے جو فائد ہیں لیور سورائسز یعنی کے لیور کی سورائسز میں بھی یہ کیپسل بہت فائدہ مند ہوتے ہیں بلڈ پیسر کو ٹھیک کرتے ہیں ملیریا میں فائدہ کرتے ہیں ٹائی فائٹ میں فائدہ کرتے ہیں چکن پاکس میں فائدہ کرتے ہیں دینگو بخار میں فائدہ کرتے ہیں immune system کو مجبوط کرتے ہیں anti-inflammatory ہوتے ہیں یعنی کہ immune system کو مجبوط کرتے ہیں اور جب psoriasis میں immune disorder ہو جاتا ہے تو اسے بھی ٹھیک کرتے ہیں body detox کرتے ہیں جسم کے اندر جتنی بھی toxin ہوتے ہیں blood کے اندر liver کے اندر kidney کے اندر stomach کے اندر آتوں کے اندر اسے toilet کے ذریعے بھان نکال دیتے ہیں liver کو فائدہ دیتے ہیں پیٹ میں ایسی ڈیٹی بننے کو فائدہ دیتے ہیں جتنے بھی وات روگ ہیں اس میں فائدہ کرتے ہیں body infection کہیں بھی جسم کے اندر ہو اس میں فائدہ کرتے ہیں سوجن میں فائدہ کرتے ہیں آتوں میں infection ہو جائے اس میں فائدہ کرتے ہیں آنکھوں کی روشنی بڑھاتے ہیں سوگر میں فائدہ کرتے ہیں سوگر کو کم کرتے ہیں اور kidney disease کسی بھی طریقے کی ہو اس کے اندر بھی یہ فائدہ کرتے ہیں اس کی ان کا cancer اس میں بھی یہ فائدہ کرتے ہیں آپ دوبارہ سے سن لیں اس کا طریقہ یہ ہے کال میں یعنی کہ چیرائتہ جسے کرایتہ کہتے ہیں اسے تین سو چار سو گرام لے لیں اور خوب اچھے سے باریک پاورڈر بنا بنا کر رکھیں اس کا باریک روپٹے میں اسے چھان لیں اور دو سو گرام کے قریب رکھ لیں پھر پت پاپڑا یعنی کہ شاہترہ کو لیں اسے خوب باریک کر لیں پاورڈر بنا لیں اور اسے کپڑے میں چھاننے کے بعد اور روپٹے میں چھاننے کے بعد دو سو گرام وہ کھل لیں ان دونوں کو مکس کر کے پن پنسو میلی گرام کے کیپسول بھل لیں اور صوبہ خالی پہ تین کیپسول رات کو سوتے وقت تین کیپسول کھائیں بچوں کو یہ کیپسول دے سکتے ہیں صرف جو چھوٹے ہوں اور بڑے مرض زیادہ شدید ہو اس کی انڈیسیز کا تو اس میں آپ مقدار اس کی بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ چار کیپسول آٹھ کیپسول صوبہ آٹھ سام لے سکتے ہیں مگر نورملی آدمی کو یہ چار چار تین کیپسول صوبہ آٹھ سام استعمال کر سکتے ہیں اس کی تاثیر نہ تھنڈی ہوتی ہے نہ غرم ہوتی ہے لمبے استعمال کے بعد بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا آپ اسے دو سال تک بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو کوئی سکین ڈیسیز ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا لمبے ٹریٹمنٹ چلتا اور بزار سے گھریل بزار سے دوائی اللہ آتے ہیں وہ مہنگی آتی ہے خون صاف کرنے کی بلڈ انفیکشن کی سورائسس کی اگزیما کی خاج خلیلی کی موہ پہ چہرے پہ دانوں کی لیور کی سوجن کی اور بہت ساری بیماری ہیں یہ آپ اپنے گھر میں استعمال بنائیں اور کافی لمبے ٹائم تک استعمال کر سکتے ہیں یہ خون صاف کرنے کی لا جواب اور رام بار ہے اس کی کوئی لا سانی ہے اس کے کوئی لا جواب لا جواب چیز ہے خون صاف کرنے کے لئے آپ اس کے تین تین کیپسول استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال کے دوران یعنی کہ اگر آپ کو کوئی بھی سکن ڈیسیز ہے کیونکہ یہ خاص طور سے سکن ڈیسیز کے لئے ہیں تو اس میں آپ کو ایک تو لال مرچے بلکل ختم کرنے ہوں گی لال مرچے کیسی بھی استعمال نہیں کرنی نمک خود کم استعمال کرنا ہے اور اگر لال مرچے کھٹی چیزیں یہ استعمال آپ کو نہیں کرنی میٹ غرم ہوتا ہے تاثیر میں وہ استعمال نہیں کرنا اور ڈرائی فروٹ استعمال نہیں کرنے اور آپ ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت لا جواب چیز ہے آپ اس کا استعمال کیجئے اپنے گھر پر بنا کر رکھ لیجئے میں کوئی بھی پروبلم ہو کیسی بھی پروبلم ہو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں کسی کو کروا سکتے ہیں چاہے کوئی بھی اس کی ان کی بیماری ہو کوئی بھی اس کی ان کی بیماری ہو اس کے اندر یہ فائدہ کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا کام صرف اتنا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو چینل سبسکرائب کرنا نہ کرنا کوئی دکت والی بات نہیں ہے بس اس ویڈیو کو خوب اچھے سے شیئر کریں اور جنہیں بھی کوئی بھی سکین ڈیسیز ہے وہ اسے بے جیجک ہو کے استعمال کر سکتے ہیں اس کی تاثیر نہ تھنڈی ہے اور نہ گرم ہے کسی بھی موسم میں سے استعمال کیا جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ